موسیقی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کم ہے باتیں بہت سی آپ نے سنی اور آپ کو سننا ہے ابھی مفکر اسلام کبھی خطاب ہوگا حضور غازی ملت کبھی خطاب ہوگا حضور خطیب آزم کبھی خطاب ہوگا تو آپ سننے کے لئے تیار ہیں آج آپ کو سننا ہے اور امن کا سنیت کا تصوف کا پیغام یہاں سے لے جانا ہے بہت سارے علماء اکرام کہ میں خود شکر گزار ہوں جو میری دعوت پر یہاں آج آئے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی حاضری کو قبول منظور فرمائے بات کیا ہے مجھ سے پہلے خطاب ہوا اور ہو رہا ہے کہ یہ صوفی کیا ہے یہ تصوف کیا ہے میں بہت سارے علماء اکرام کیا ہے سارے علماء اکرام کیا ہے حضور دولت کا ایک ذریعہ بنایا جا چکا ہے نئی رسم و رواج جو فاسد ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں وہ تصوف میں آگئے ہیں اور اسے موڈنائز کر دیا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ صدیقی اکبر سے لے کر آج تک کے جتنے صوفیہ ہیں ان سے پوچھے کی تصوف ہے کیا تو وہ یہی کہیں گے کہ تصفیت القلوب و اتباع نبی فی شریعہ دل کو صاف کرو مصطفیٰ کی اطاب کرو بہان اللہ سبحان اللہ یہی تصوف ہے یہی تصوف کا معنی ہے آپ کے سامنے اس وقت حضور غازی ملک حضرت علامہ سید محمد حاشمی اشرفی جیلانی آ چکے ہیں اور یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ حضرت یہاں موجود ہیں ہم لوگوں نے جو کچھ بھی بولا سیکھا ہے یہ حضرت کو سنتے سنتے سیکھا ہے تو آج جو ہے یہ تو پھل پھول ہے اصل جڑ آپ کے سامنے موجود ہے اللہ آپ کو اسی طرح خوش رکھے اور آباد رکھے حضرات بات بڑی لمبی نہیں کرنا چاہتا بس اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں جو بات مجھ سے پہلے بھی علماء کرتے رہے اور میرے بات بھی اس پر گفتگو ہوگی کہ یہ تصوف یہ صوفی یہ ہے کیا تو علماء نے اور صوفیاء نے اکثر فرمایا تصفیت القلوم وَاِتْبَعُ النَّبِي فِى الشَّرِعَةِ کہ دل کو صاف کرو اور مصطفیٰ کی اطاعت کرو لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسی تصوف کو کمرشلائز کر دیا گیا ہے اسے رچولائز کر دیا گیا ہے اسے موڈنائز کر دیا گیا ہے اور تصوف ہے کیا دوستوں میں بڑی مختصر میں آپ تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں مشاہد بھی بیٹھے ہیں اس بات پر غور کریے گا کہ اپنے اصول و شرائط کے ساتھ اپنے اصول و شرائط کے ساتھ تصوف زیارتِ قبور کا نام ہے تجارتِ قبور کا نام نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تصوف کس کا نام ہے زیارتِ قبور کا نام ہے تجارتِ قبور کا نام نہیں اور وہاں سے مجھے سنب بھی مل گئی جو میں باہر ہوں حضور غازی ملت نے تھمز اف کر دیا میرا کام ہو گیا آپ سنجھے تجارتِ قبور اور زیارتِ قبور میں فرق ہے تجارتِ قبور میں مجاور خوش ہوتا ہے زیارتِ قبور میں صاحبِ مزار خوش ہوتا ہے اللہ سلام مہرے مہرے اور آگے بڑھوں اور آگے بڑھوں آپ کو سننا ہے تجارتِ قبور میں خادم خادم ہی رہتا ہے اور زیارتِ قبور میں خادم مخدوم بنتا ہے تجارتِ قبور میں تجارتِ قبور میں زائرین جاتے ہیں زائرین ہی نکلتے ہیں تجارتِ قبور میں زائرین جاتے ہیں زائرین ہی نکلتے ہیں اور زیارتِ قبور میں مہین الدین جاتے ہیں غریب نواز نکلتے ہیں ہاں اللہ جناب تفضل جو ہے اپنے اصول شرائط نارے تکبی نارے رسال یہ زیارتِ قدور کا نام ہے اسے تجارتِ قدور نہ بنائیے اور ایک بات بتا دیں جب ہمارے علماء ہمارے مشاہد جب ان کی اللہ ما شاء اللہ میں سب کی بات نہیں کرتا اور کوئی اپنے دل پہ بھی نہ لے میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں اللہ مجھے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے میں کسی بھی اصلاح نہیں کرتا اور نہ میرے میں طاقت و قوت ہے اصلاح کرنے والے یہاں موجود ہیں حقیقت کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے علماء اور مشاہد ان کی اصلاح کرتے ہیں جو دنیا دال لوگ ہیں جنہوں نے تصوف کا صرف لباس پہنا ہے اس لئے تو ہمارے دادا حضرت مفکر ملت علامہ سید حسن مسننہ انور بڑی پیاری بات فرماتے تھے کہ ہم نے کیا کیا ہے اپنے بزرگوں کا ملبوسات تو لے لیا صفات چھوڑ دی ہے یعنی غوثِ آزم کی پگڑی تو ان پہنتے ہیں فکر نہیں ہے غریب نواز کی صدری تو ہے غریب نواز کا دل نہیں ہے آپ دیکھیں نا آلہ حضرت کا جبہ تو ہے آلہ حضرت کا کردار نہیں ہے تو ہم نے لباس تو پہن لیے صفات کو صاحبِ مزار کے ساتھ دفنا دیا دوستو اور بزرگوں تصوف صفات کا نام ہے لباس کا نام نہیں اگر صرف پگڑی پہننے کا نام تصوف ہے اور اگر صرف پگڑی پہننے سے غور کر یہ صرف پگڑی پہننے سے کوئی صوفی ہو جائے تو پنجاب میں ہر گلی میں پچپن صوفی ملیں گے تصوف یہ ہے کہ شریعت کی پابندی ہو کس کی پابندی ہو شریعت کی اور جب ہمارے علماء اور یہاں پر اسٹیج پر بیٹھے مشایخ جب ان کی اصلاح کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جنات آپ نہیں جانتے ہماری اصلاح کر رہے ہیں ہم فلا گدی کے جانشین فلا گدی کے نشین فلا گنبد ہمارے قبضے میں فلا منارہ ہمارے قبضے میں ہم ہی مرکز ہیں تو مرکز عقیدت تو ہر مرید کے لیے اس کی پیر کی مزار ہے مرکز عقیدت مرکز اہل سنت دوستو مرکز کی جب بات آئے گی تو مرکز کا تعلق بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے صدیق اکبر جس گدی پر بیٹھے تھے اس سے بڑی گدی کوئی ہوگی آپ بتائیے جو رسول کے خلیفہ ہو کس کے خلیفہ ہو اور کیا فرماتے ہیں اتیعونی مہ آتات اللہ و رسولہ میری اطاعت کرو اس وقت تک جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہوں یعنی صدیق اکبر نے مرکزیت کا ایک نیا مفہوم بتایا مرکز نہ کوئی شخصیت ہے نہ کوئی گدی مرکز اہل سنت خود قرآن و سنت ہے اب جہاں جہاں قرآن و سنت وہی مرکز اہل سنت اب آپ یہ نہ کہیے کہ میں فلاں کا جا نشین یا سجادہ نشین ہوں یا گدی نشین ہوں ہاں آپ سر آکھوں پہ میں تو اکثر کہتا ہوں سوفی وہ نہیں جسے گدی بلند کر دے سوفی وہ ہے جس گدی پہ بیٹھ جائے گدی کو بلند کر دے آپ میں لا سبحان کرتا ہے وہ سوفی ہوتا ہے دیکھتے رہیے جناب اب آپ دیکھتے ہیں کیا مرکز کو کیا بتا اسی لئے مرکز اہل سنت گمبت تک محدود نہیں ہے نہ منارے تک محدود ہے نہ گدی تک محدود ہے نہ تخت تک محدود ہے میں آپ سے کہہ دوں مرکز اہل سنت اگر آپ کو ڈھونڈنا ہے تو ایک ستھ ہجری میں مرکز اہل سنت ایک ستھ ہجری میں نہ کسی گمبت کے نیچے تھا نہ کسی منارے میں تھا نہ کسی تخت میں تھا مرکز اہل سنت ایک ستھ ہجری میں کربلا کے میدان میں حسین کا مسلح تھا سبحان اللہ جناب آپ کس مرکزیت کی بات کرتے ہیں اور اسی لئے دوستوں اور بزرگوں یہ مرکزیت کی بات ہے ہم قرآن و سنت اور تصور بھی قرآن و سنت کا ہی نام ہے کس کا نام ہے قرآن و سنت کا نام ہے آپ شریعت کی پابندی کریے آپ بھی ہمارے سر پر آپ ہماری آنکھوں پر جو بھی ہو شریعت کا پابند ہو اسے سنسل کہتے ہیں حضرات میں آپ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں قرآن شیخ طریقت نے جس داروں لنگ کی بنیاد انیس سو اور سب میں رکھی داروں دیوانشاہ آج اس کے پچاس سال ہو چکے ہیں اور میں یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی حضرت کو لمبی عمر کے ساتھ صحت اطاف فرمائے اور حضرت کے ان خدمات کو اپنی بہرگاہ میں حبول منظور فرمائے حضرت کی بڑی محنت ہو اسی تصوف کے پیغام کو لے کے آپ کشوشہ شریف سے یہاں آئے تھے ساتھ میں کچھ نہ تھا ایک بڑی ماں تھی ایک زوجہ اکیلے آگئے کچھ کپڑے تھے ہاتھ میں کچھ نہ تھا کچھ کپڑے تھے ہاتھ میں نہ پیسہ نہ توڑی نہ دولت ایک کمرے میں بائیس سال گزار دیا ایک کمرے میں بائیس سال گزار دیا مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ شیخ طریقت لکھنا آسان ہے بننا بڑا مشکل ہے لکھنا آسان ہے بننا بڑا مشکل ہے شیخ طریقت بننے کے لئے میں آپ کو بتاؤں شیخ طریقت بننے کے لئے غوث و خواجہ نظام و اشرف کا کرم چاہیے محدث اعظم ہن کی دعا چاہیے شیخ طریقت بننے کے لئے مجھوب الہی سید محمد اشرف کی روحانیت چاہیے شیخ طریقت بننے کے لئے حضور غازی ملت کا ساتھ چاہیے شیخ طریقت بننے کے لئے علامہ کمروزمہ آزمی جیسا ساتھی چاہیے شیخ طریقت بننے کے لئے دوستو حافظ ملت جیسا استاذ چاہیے شیخ طریقت بننے کے لئے میں بتا دوں آپ کو شیخ طریقت بننے کے لئے سرکار کلا جیسا پیرو مرشد چاہیے میں تو اکثر کہتا ہوں کہ شیخ طریقت بننے کے لئے مسجد میں امامت کا ممبر بھی چاہیے اور المیزان کا امام احمد الرحاہ نمبر بھی چاہیے تو شیخ طریقت آپ دیکھتے رہے کیا بلند بات ہے کیا مقام ہے آپ کا میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ حضور محدث اعظم ہن کی چوچوی سے میرے پر دادا حضور غاز ملد کے والد میرے والد کے دادا یہاں پورا شجرہ بیٹھا ہوا ہے آپ فیض اٹھائیں ان کا دیدار کریں محدث اعظم کا دیدار ہو رہا ہے دوستو اور دوزرگو میں نے اپنے اسلاف سے اور اپنے بڑوں سے سنا جب حضور محدث اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ میدان حشر میں کیا پیش کریں گے تو فرمایا جب میرا رب مجھ سے یہ کہے گا کہ سید محمد کیا لائے ہو تو میں اپنے بیٹے محمد کو پیش کر دوں گا میں اپنے بیٹے محمد کو پیش کر دوں گا تو سید محمد اشرف محدث اعظم کی توش آخرت ہیں اور حضور شیخ طریقت سید محمد اشرف کی توش آخرت ہیں اللہ سبحان و تعالی میں تو بڑی صفات بیان کر گیا کہ شیخ طریقت بننے کے لئے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے شیخ طریقت بننے کے لئے ویسے حسینی جیسا بیٹا بھی چاہیے اللہ سبحان و تعالی مجھے بھی ان کے گنامی میں زندگی اپنی گزارنے کی توفیق دامی عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ مجھے صفات آخرت shoe